سلام علیکم جی ویلکم تو انفو بے ندیم انڈ سنز میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دھوست محمد اتشام خان پیش خدمت ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ہم دسکس کریں گے میرا ایک ڈیڑھ سال پرانا پروجیکٹ ہے جس کے پر میں نے ورکنگ کرنا شروع کی تھی میں ایک بلیک کلر کا وائٹ سائیڈ فریل بیک بنانا چاہ رہا تھا جس کے لئے میں نے ورکنگ کی تھی ڈیڑھ سال ہو گئے ہوئے ہیں مجھے اس پروجیکٹ پر کام کرتے ہوئے تو آج انشاءاللہ آپ کو اس پروجیکٹ کی اپ ڈیٹ دیں گے اور یہ بتائیں گے کہ میں کہاں تک پہنچا ہوں میرے پیچھے جو ہے میرا ریزلٹ بھی پڑا ہوا یہ پیئرنگ بھی پڑی ہوئی ہے میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں اور آپ وہ کلتیوں سے کیسے بچ سکتے ہیں اور آپ خود اپنا کیسے وائٹ سائیڈ فریل بیک بنا سکتے ہیں انشاءاللہ یہ ساری بھی ڈیٹیل اس ویڈیو میں آپ کو ملیں گی تو آج کی ویڈیو میں جی میں نے ایک ہوتے ہیں ایک وائٹ سائیڈ ہوتے ہیں ان کے شوڑڈرز جو ہیں ہوتے ہیں باقی ان کا کلرڈ ہوتا ہے پکچر یہاں پر لگا دوں گا میں ریڈ کلر کے ہوتے ہیں یا یا لو کلر میں ہوتے ہیں تو ان کو میں نے اس کی میرا پیر میرے پڑا ہوا تھا تو میں نے اسے کیا کیوں نہ بلیک وائٹ سائیڈ فریل بیک بنائے جائیں ویسے تو ریڈ میں ہو یلو میں تو ہے میں بلیک بنانا چاہ رہا تھا تو میں نے بلیک کے لیے پھر بلیک فریل بیک کا میل لیا لیکن اس میں غلطی یہ ہوگی کہ وہ جو فریل بیک تھا وہ تھوڑا سا وائٹ کا کیریئر تھا تو اس میں ایک تو میجر ریشو یہ آیا تو جب بھی آپ نے کوئی پیرنگ لینی ہے تو ہمیشہ پیور بریڈ لیں کروس بریڈ نہ ہو کلر کے اوپر پروجیکٹ کر رہے ہیں تو کلر کیریئر نہ ہو پیور ہو تو اس میں زیادہ بہتر ریزلٹس آتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ وائٹ سائیڈڈ کی میرا فریمیل لگائی ہے اور بلیک فریل بیک کا میل لگایا تھا تو ان کے ریزلٹس آئے تھے تو اس میں جو ہے وہ میرے پاس ہلکا سا فریل آیا تھا وہ بھی میں آپ کو ریزلٹ دکھاتا ہوں کیا آیا تھا پھر اس کے بعد میں نے انہیں آپس میں کروس کیا تھا بین بھائیوں کو ایف ٹو ایف آن جنریشن کو تو آپس میں کروس کرنے کے بعد جو ریزلٹ آیا تھا وہ بھی ریزلٹ آپ کو دکھاؤں گا تو انشاءاللہ ویڈیو کے ساتھ بنے رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ایک ایک پیس پکڑ کے دکھاتا ہوں یہ جی میرا فریل بیک کا میل ہے ویڈیو کا سٹارٹ کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ ان میں سے کوئی برڈ یا کوئی اور برڈ بھی آپ کو چاہیے ہو تو اویلیبل ہو جائے گا ورکنگ کرنا چاہتا ہو کوئی بھائی تو میرے سے لے سکتا ہے ریزلٹ ٹرمپیٹرز کی میرے پاس تین فیمیلز پڑی ہوئی ہیں ایک میل بڑا ہوا ہے باقی فریل بیک میں آپ کو ارینج کرنا پڑے گا کیونکہ میرا کام نہیں تھا فریل بیک میں یہ تو میں نے خود خریدا تھا ورکنگ کے لیے تو یہ جی ماشاءاللہ فریل بیک کا میل تھا میرے پاس لیکن اس میں فال یہ تھا یہ جو ہے نا ہلکا سا یہ وائٹ کا کیریر تھا اس نے اپنے چکس جو نکالے تھے جو فریل کی آپ کو میں ڈریزلٹ ٹرمپیٹر کی وائٹ سائٹر کی فیمیل دکھاتا ہوں تو اس کے ساتھ جو ریزلٹ آیا تھا وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جی وائٹ سائٹرز ہیں ان کے شولڈرز جو ہم وائٹ ہوتے ہیں نیک وغیرہ اور ہیڈ وغیرہ اور پیلدرز جو یہاں ٹیل وغیرہ یہ ساری ریٹ ہوتی ہے صرف یہ شولڈرز ان کے وائٹ ہوتے ہیں سیڈل کی طرح ہوتے ہیں یہ اوریجنلی ایک ہی کلر ہوتے ہیں بچپن میں ریڈ ہوتے ہیں یلو ہوتے ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اس کلر میں کنورٹ کر لیتے ہیں یہاں میرے ساتھ گلتی یہ ہوئی تھی کہ میں نیچے کو چیلنج کرنے لگا تھا ایک قسم کا بلیک کلر میں وائٹ سائٹر بنانا ذرا مشکل ہوتے ہیں ان کے لیے آپ کو پروجیکٹ ہی ڈیفرنٹ کرنا پڑتا ہے لیکن میں ریڈ وائٹ سائٹر میں سے بلیک وائٹ سائٹر بنانا چاہ رہا تھا جو کہ ایک خاصا مشکل کام تھا اور میں ابھی تک اس میں کامیاب نہیں ہوا تو اب مجھے پروجیکٹ اپنا چینج کرنا پڑے گا اب میں جو ہے اس کے ساتھ ریڈ یا یلو فریل پیک کا پیس یوز کروں گا اگر کوئی بھائی خود ورکنگ کرنا چاہتا ہو تو وہ بھی مجھے پونٹیکٹ کر سکتا ہے تو میں انشاءاللہ اسے گائیڈ بھی کروں گا اور دوسرا اگر وہ بڑھ کے سلسلے میں بھی چاہیے ہو کیونکہ یہ ریزنٹ ڈرمپٹرز عام نہیں ملتے یہ تھا بلیک فریل پیک ایمیل کے ساتھ اور پھر جو ریزلٹ آیا تھا وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک خاص بات فیرنگ کے بعد یہ ہوئی کہ میرے پاس چیک سائے تھے وہ سارے موسٹ ہی نون کرسٹڈ تھے ان میں کچھ فیمیل زائین تھی کرسٹڈ متین لیکن زیادہ تر وہ نون کرسٹڈ برڈز تھے کیونکہ نون کرسٹڈ ہوتا ہے اب اس میں یہ تھا خاص بات یہ تھی کہ میرے پاس چیک سائے تھے ان میں تقریباً فریل جو ہے وہ نا ہونے کے برابر تھا لیکن میں نے جب یہ ایپ ون جنریشن یعنی اسی طرح کا نر اور اسی طرح کی مادی لگائی تھی تو میرے پاس ایک تو سائز اچھا ہو گیا تھا موسٹ کی قوالٹی اچھی ہو گئی فریل کی قوالٹی اچھی ہو گئی اور کلر بھی سیلپ ہو گیا تھا اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوں کہ وائٹ کلر لیکن جو چیک سابی میں دکھاتا ہوں آپ کو جو میرے پاس دوسری جنریشن ہے یہ اس پیر کی ایپ ون جنریشن وہ چیک کرواتا ہوں آپ کو اس میں تھوڑے سے فارس تھے اس نے یہ تو کیا کہ یہ بچپر میں بلیک تھا لیکن اس نے جھاڑ کے اپنے آپ کو وائٹ کیا لیکن جس جگہ سے میں چاہ رہا تھا وائٹ ہو یہاں سے وہ نہیں ہوا اس نے کہیں اور سے کیا تو پروجیکٹ میں یہاں تک تو کامیابی حاصل ہوئی تھی کہ اس نے اپنے فیدر جھاڑ کے جو اپ وائٹ فیدر لے لیکن جہاں سے میں چاہ رہا تھا وہاں سے نہیں لے گیا اب میں آپ کو اس کا ریزارٹ دکھاتا ہوں تو یہ جی میرے پاس جنریشن آگئی تھی ایپ ون جنریشن کی نیکس جنریشن ایپ وو جنریشن بھی بولتے ہیں اس میں میرے پاس ایک تو بہت اچھا کرسٹ آیا فرل کی قوالٹی ہے جیٹ بلیک برڈ ہے اس میں مجھے چاہیے تھا کہ میں نے اس کے کافی بار پی فیدر کھیچے بھی ہیں لیکن یہ وائٹ نہیں لے گیا اگر میں نے اپنا فرل بیک کا میل ریڈ یا یلو یوز کیا ہوتا تو اس جنریشن میں میرے پاس وائٹ سائٹس آنا شروع ہو گیا ہوتے ہیں فرل بیک کے اندر اس کے اندر بس جنریشن میں وائٹ سائٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں اگر میں ریڈ یا یلو یوز کرتا لیکن میں نے بلیک کیا ہے کیونکہ میں چاہ رہا تھا بلیک مجھے خوبصور لگتے تھے ویسے بھی ریڈ یا یلو میں ورٹن کافی ہو چکی بھی اور کافی لوگوں بنا بھی لیا اب تو پاکستان میں بھی آگئے ہیں تو یہ چیز ہے میں بلیک میں جنانا چاہ رہا تھا بلیک میں پورے ورلڈ میں میرا خیال ہے تقریبے پانچھے پیئر بھی ہیں شاید اسی وجہ سے پانچھے پیئر بھی ہیں ابھی میں اس جنریشن کو یہ میرے پاس تیار ہوئی ہے یہ میل ہے اس کے ساتھ ایک فیمیل بھی میرے پاس کرسٹڈ کے اندر ہی ہے سیم بلیک کلر ہے سیم اس کی قوالٹی ہے تو اس کو پیئر کپ کر کے دیکھوں گا کیا ریزلٹ بلتا ہے انشاءاللہ امید ہے کہ میرے پاس جو نیکس جنریشن اس پیئر کی جنریشن ہوگی اس میں کچھ ریزلٹس آنا شروع ہو جائیں گے وائٹ سائٹس کے بہت شکریہ جی ویڈیو دیکھنے کے لئے یہ ویڈیو نہیں تک تھی انشاءاللہ آپ کو اس پروجیکٹ کے مطلق اپ ڈیٹ مزید کرتا رہوں گا بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا اضافت ہے بہت شکریہ